اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آپ میرے یوٹیوب چینل کو واجھ کر رہے ہیں میرا نام محمد ادنان ہے اب تک کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بین ازیر امکن سپورٹ پرگرام کے حوالے سے کہ آج اس کی قسط کا بازابتہ آغاز ہوا جا رہا ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مرتبہ یہ قسط جو ہے آپ اپریل تا جون جو ہے وہ کیمپ سائیڈ سے لیں گے اس کے لیے آپ کو ریٹیلر حضرات کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمام تر جو انتظامات ہے کیمپ سائیڈ کے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس قسط کا جو ہے یہ دو فیزز میں آغاز ہوا ہے پہلے فیزز میں چند عزلات شامل کیے گئے ہیں جن میں یہ قسط جاری کی جائے گی ان کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ستر تحصیلیں اور ایک سو تریسٹھ کیمپس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور بازافتہ جو آغاز ہے وہ آج سے ہو جائے گا آپ جا کر اپنی قسط جو ہے وہ بہ آسانی وہاں سے وصول کر سکیں گی تھوڑا سا کیمپ سائیڈز پر بھی جو ہے وہ ایک نیا طریقہ کار جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے اس میں پہلے جتنی بھی بینیفیشریز ہیں ان کو جو ہے سب سے پہلے سکین کیا جائے گا ان کو ایک ٹوکن فرام کیا جائے گا ان کے بعد ان کی سکیننگ ہوگی جس میں ان کو یہ بتا دیا جا کہ ان کی قسط جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں آ گئی ہے یا نہیں آئی اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکاسی اکتر ویب پورٹرل جو ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے آپ اس پر اپنا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ بھیج کر تمام بینیفیشریز اپنی قسط کے بارے میں جو ہے وہ آگا ہی حاصل کر سکتی ہیں کہ اس مرتبہ ان کی قسط کتنی قسط جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اور وہ جیسے ہی اپنی کیمپ سائٹس پر پہنچے گی تو پہلے مرلے میں ہی ان کو سکیننگ کے بعد اگر ان کی اکاؤنٹس میں قسط جاری کر دی گئی ہوگی تو ان کو ایک رسید بنا کر دی جائے گی وہ اس رسید کو آگے جا کر اپنا جیسے ہی وہ پہنچے گی تو ڈیکس پر ان کو جب نام سے پکارا جائے گا تو وہاں پر وہ اپنا انگوٹھا سکین کرانے کے بعد اپنی قسط کو بہ آسانی جو ہے وہ حاصل کر لیں گی اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ازاد جمع کشمیر کے حالات کے پیش نظر ابھی کہا تو نہیں جا سکتا لیکن آج کی ڈیٹ مقرر ہے کہ آج جو ہے وہاں پر بازافتہ جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا اس قسط کا تو تفصیل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پورے ازاد جمع کشمیر کو یہ قسط جاری کی جائے گی اس کے علاوہ گلگت بلدستان کے تمام ازلا میں یہ قسط جاری کی جائے گی اور اس کے علاوہ بلوچستان کے تمام تر ازلا میں یہ قسط آج ہی کے دن جاری کر دی جائے گی بینی فیشریز اکاسی کتر ویب پورٹل سے تزدیق کرنے کے بعد وہاں جا کر بہ آسانی اپنی رقم جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں کسی قسم کی کٹوٹی کی صورت میں آپ وہاں پر شکایت درج کروا سکتی ہیں کیمپنگ سائٹ پر فوراں ہی اس کا ازالہ کیا جائے گا آپ کی کٹوٹی کی رقم کو بچانے کے لیے جو ریٹیلر حضرات آپ کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے اس مرتبہ حکومت نے جو ہے بہت سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور تاکہ یہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخواہ میں یہ جو قسط ہے وہ کن ازلا میں جاری کی گئی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس کا پہلا فیز ہے جب پہلا فیز مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دوسرے جو فیز ہوگا اس کا آغاز کیا جائے گا اور اس میں باقی رہ جانے والے علاقے یا ازلا جو ہوں گے وہ شامل کیے جائیں گے پہلے اس بات کو واضح کر لیں کہ آپ کو جو بھی جتنی بینی فیشریز گلگت بلدستان سے ہیں ان کے لیے یہ قسط آج سے جاری کر دی جائے گی بلوچستان کی تمام تر جو بینی فیشریز ہیں ان کے لیے یہ قسط آج جاری کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ ازاد جمعہ کشمیر میں بھی یہ آج قسط جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی اب تھوڑا تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں پنجاب میں یہ جو قسط ہے جن ازلا میں جاری کی جارہی ہے ان کے نام ذہنشین کر لی جئے گا کیونکہ وہی بینی فیشریز جائیں جن ازلا کا نام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہیں پر یہ قسط کیمپ سائٹس پر جاری کی جائے گی تو پنجاب میں پہلے ہم بات کرتے ہیں اٹھارہ ازلا شامل ہے پنجاب کے اور ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سہی وال آخری جو ازلا ہے اس میں یہ قسط جاری کی گئی ہے اب بات کریں گے ہم سندھ کے حوالے سے تو ذرا غور کیجئے گا اس پر کہ سندھ کے کن ازلا میں یہ قسط جاری کی گئی ہے سندھ کے آٹھ ازلا شامل کیے گئے ہیں جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں کہ کراچی ایسٹ کراچی ساؤت کراچی ویسٹ کراچی ملیر کیمراری کورنگی کراچی سینٹرل اور ہیدر آباد یہ سندھ کے وہ ازلا ہیں جن میں یہ قسط جاری کر دی گئی ہے تمام تر بینیفیشریز جو ان ازلا سے تعلق رکھتی ہیں وہ اپنی قسط آج کیمپ سائٹس پر جا کر وصول کر سکتی ہیں اب ہم بات کریں گے خیبر پختون خواہ کے حوالے سے اس کے بیس ازلا کو اس پہلے فیز میں شامل کیا گیا ہے جن کے نام ذرا آپ ذہنشین فرما لیجئے گا چار سدہ لوردیر مالکنڈ نوشیرہ شانگلہ سوات مردان خیبری جنسی باجوڑی جنسی اپردیر ایپٹاباد منیر کوہستان محمدی جنسی چترال مانسیرہ بٹگرام سوابی ہریپر اور پشاور شامل ہیں تو جو بھی بینی فیشریز ان ازلا سے تعلق رکھتی ہیں وہ جا کر بہ آسانی اپنے ازلا سے جو ہے وہ یہ قسط حاصل کر سکتی ہیں ان کا قسط جو ہے وہ آج سے ہی جاری کر دی گئی ہے ان ازلا کے علاوہ کی جو بینی فیشریز ہیں ان کو ذرا انتظار کرنا پڑے گا جیسے ہی یہ پہلا فیز مکمل ہوگا تو اس کے بعد دوسرے جو ازلا باقی بچ گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں اور سندھ میں ان میں یہ قسط جاری کی جائے گی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو تعلیمی وظائف کے پیسے ہیں وہ اس مرتبہ جاری نہیں کئے گئے ہاں جن لوگوں کے پچھلے پیسے بکایا تھے یا ان کو 938 ایرر کی وجہ سے ان کی رقم روک تھی یا ایسے بینی فیشریز جن کی کوئی سابقہ پیمٹس وغیرہ بکایا تھی تو وہ جو ہے وہ ان قسط کے ساتھ شامل حال ہوں گی وہ بھی آپ کو جو ہے مکمل ادا کر دی جائیں گی تو مد نظر رکھئے گا جن جن ازلا کے نام لیے گئے ہیں صرف انہی ازلا میں آج سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے بین ازیر امکن سپورٹ پروگرام کی کفالت قسط کا یہ سامائی قسط ہو جائے گی اپریل تا جون کی جو آپ بہ آسانی کیمپنگ سائیڈ سے جا کر وصول کر سکتی ہیں اور کسی قسم کی کٹوتی کے جو آپ کو شکایت ہو تو کیمپنگ سائیڈ پر ہی آپ عملے کو شکایت درج کرا سکتی ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تاکہ یہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں برائے کرم سخت موسم کی وجہ سے جو ہے آپ بچوں کو ساتھ نہ ہی لے جائیں تو وہ بہتر ہوگا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کیمپنگ سائیڈ میں صرف خواتین کو داخل کیا جائے گا مرد حضرات جو ہیں ان کو ہے باہر ویٹ کرنا پڑے گا اور ان کے بیٹھنے کا کوئی انتظامات شاید مکمل نہ ہو کیونکہ یہ انتظامات خواتین کے لیے کیے گئے ہیں تو برائے کرم بہ آسانی اور باعزت طریقے سے جا کر آپ یہ جو آپ کی جو پیمٹس آئی ہیں ان کو آپ وصول کر سکتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان ازلا کے علاوہ آپ اگر کسی اور ازلا سے جو ہے آپ کا تعلق ہو جاتا ہے تو برائے کرم آپ ویٹ کریں آپ کی قسط جو ہے وہ ابھی جاری نہیں کی گئی جیسے ہی دوسرے فیز میں قسط جاری کی جائے گی اس کا جیسے ہی ڈیٹ کا اعلان ہوگا تو انشاءاللہ اسی چینل کے توسس سے میں آپ کو بتا رہوں گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں معلومات اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر تب تک کے لیے مجھے اجازت اللہ حافظ